جیس پراتے کی ریسپی لیے ہوں جیس پراتے کی ریسپی جات پٹس جلی سے تیار ہو جاتا ہے میں نے چکن میں نمک کالی مرچار سویا چلی سوس اٹھو پانی پاکے لیا تھا اس کے رشے کر لیا تھے میں نے امیدہ سمپل نمک اور اجوائن اور زیرہ ڈال کے بس گونڈ لیا ہے کیپسیکن چوپ اور یہاں پہ ایک ادر آنین چوپ پراتھے کی رسپی کی طرف چلتے ہیں کس طرح سے پراتھا بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے تھن سا پراتھا بھیل لینا ہے بلکل پتلا سا جیسے میں نے بھیلا گیا اور اس کے بعد ہم نے چکن کے اندر چیز مکس کر دینا ہے یہ میں نے موزریلا اور چیز مکس کی تھی یہاں پینا میری چیز تھوڑی کم تھی آپ زیادہ ڈالیں گے تو بلکل وہ پراتھے کو جب آپ توڑیں گے تو چیز کی لیئرز ہی بنیں گی یہاں پینا میری چیز کم تھی تو وہ اتنی لیئرز نہیں بنی تھی یہاں میں نے کیپسیکن ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں اونین ڈال دیں گے چاپ کیا ہوا بلکل پتلا پتلا آپ نے چاپ کرنا ہے موٹا چاپ کریں گے تو بیلتے ہوئے وہ پھٹ کے باہر آجائے گا اس لئے ہم نے بہت ہی پتلا پتلا باریک سا چاپ کرنے ہیں اور چکن کا مٹریرل تھوڑا سا آپ نے سپائسی رکھنا ہے کیونکہ جب میں نے اس کو بیلا تھا کچھ چیز کی وجہ سے اور کچھ ویجیٹیبل کی وجہ سے وہ بلکل لی مطلب بہت زیادہ پھیکا نہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سپائسی کھانے والے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچوکر ایٹ کر لی جائے گا ساری چیزیں ڈال کے چلنے جب میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے چیز کو اور ویجیٹیبلز کو مکس کر لیا ہے یہ مکس ہو گیا ہے اب جی میں اس کو پراتھے کے اوپر آپ کو ڈال کے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ میں نے وہ پراتھا ایک پیڑا لیا تھا اس کو تھن سا بیل لیا ہے سینٹر میں ہم نے اس کے یہ مٹریرل ڈالنا ہے یہ جیسے میں نے ڈالیا ہے مٹریرل ڈالنے کے بعد آپ نے ایکولی اس کو سپریٹ کر دینا ہے صرف سینٹر میں سپریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کر دینا ہے مٹریرل کے اوپر اور اس کو پریس کر دی رہے ہیں جیسے میں پریس کر رہی ہوں پھر آپ نے اسی طرح سیم دوسری سائٹ سے اس پر آئل لگا لیں یا پھر آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں آئل اور گھی تو آج کل بہت مہنگ ہے تو چلیں آپ پانی لگا دی جائے گا یہ دونوں سائڈوں پر یہ دیکھیں میں نے کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بند کر دی ہے پاکٹ سے اس کی بنا دی ہے اب اسی طرح اس کے یہ جو دو سائڈ بچی ہیں اس پر بھی ہم ڈال لیں گے یہ اوپر اور یہ بھی اوپر اب یہ ایک باکسہ بھن گیا ہے ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے پیکٹ دیا ہے اب میں اس کو خوشکے میں ڈال کے اس کو دونوں سائڈوں پر خوشکا لگاؤں گے اور بیلنے کی مدد سے اس کو سکیئر ہی بیل لوں گے اس کو گھول نہیں کرنا آپ نے ورنہ یہ پھڑ جائے گا سکیئر ہی بیلنے آپ نے اس کو اور چلیں جی اب ہم نے اس کو نون سٹک پینٹ پر ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا ایک سائڈ سے پکتا ہے تو ہم اس کے اوپر پھر آئل ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے پھر میں اس کی سائڈ چینج کرتی ہوں اور پھر میں اس پر آئل ڈال دوں گے یہ میں نے اس کی سائڈ چینج کر دیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سائڈ سے پک چکا ہے تھوڑا بہت اب چلیں جی اس کے اوپر آئل ڈال دیتے ہیں ہر سائڈ پر اور اس کو پکا لیتے ہیں آپ نے اس کو ہر سائڈ سے گھما گھما کے پکا لینا ہے ایک سائڈ پر رکھیں نہیں رکھنا منہ یہ جل بھی سکتا ہے جیسے یہ دیکھیں میں چمٹے کی مطلب سے گھما رہی ہوں آپ نے اسی طرح گھما رہا ہے اور اس کو پکا لینا ہے یہاں پہ ہمارا کرسپی سا پراتھا تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی بنا تھا اور یہاں پہ بس اس میں چیز کی تھوڑی کمی تھی باقی بہت ٹیسٹی بنا تھا آپ اس میں چیز زیادہ ڈال لیں تو وہ بہت زبردست بنے گا اگر آپ کو صحیح چیز لبا رہے ہیں تو آپ اس کو آپ گرین چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں وہ مرچوں والی ڈال چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں موسیق کا وsoے ڈال چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو 찾아 دیمائے پہنم ہوجد good Nintendo